مہترم ناظرین کرام ماہ رمضان یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے گناہوں سے رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر گرگڑا گرگڑا کر اپنے غلطیوں کو بیان کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے کیونکہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ آئندہ سال آنے والا رمضان اسے محسر ہوگا یا نہیں ہوگا اسے یہ نہیں معلوم کہ رمضان کا پہلا دن جو اسے ملا ہے اگلا دن محسر ہوگا یا نہیں اس لیے یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے گرگڑا گرگڑا کر کے معافی طلب کرنے کا مہینہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اس شخص کی ناخاکالود ہو اس شخص کی ناخاکالود ہو آپ نے بددعا دی صاحبہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ شخص جس کی ناخاکالود ہو آپ نے تین بدنصیبوں کا ذکر فرمایا آپ نے کہا ایک وہ شخص جس کو بڑھاپے میں اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں ملے پوڑھے ہیں بزرگ ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا گویا جنت اس کے گھر آئی لیکن اس نے ٹھکرا دیا دوسرا وہ شخص ذکر تو اندہو فلم یسلی علیہ اس کے سامنے میرا ذکر ہوا لیکن مجھ پر اس نے درود نہیں بھیجی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا سف سے بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں اور تیسرا فرمایا آپ نے کہ وہ بدنصیب شخص وہ بدبخت شخص جس کو یہ ماہ مبارک ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکتے ایک اور دفعہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں پہلے زینے پر چڑھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں دوسرے زینے پر چڑھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں تیسرے زینے پر چڑھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار آمین کیوں کہہ رہے ہیں حضرت جبریل نے بددعا کی بدبخت قرار دیا اس شخص کو جس کو بڑھاپے میں والدین میں سے دونوں یا ایک ملیں یہ جس کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا اور تیسرا وہ شخص جس کو یہ ماہ مبارک ملا اور اس نے اس مہینے کے اندر رو رو کر گرگرہ کر رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کی معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ مبارک گناہوں کی بخشش کا بہت بہترین موقع ہے چاہے وہ ہو ان اوقات میں جن اوقات کے لئے پورے سال مواقع ہیں مثلا رات کے آخری پہر میں ازان و اقامت کے درمیان ازان کے بعد ایسے ہی اصر کے بعد ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان تشہود اخیر میں سلام فیرنے سے پہلے اس سارے اوقات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان اوقات میں انسان نے رب العالمین سے رو رو کر گرگرہ کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ طلب کی یا اسی طرح سے اعتقاف کر کے یا دسوں راتوں کو جاک کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں رو کر کے اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ طلب کی ہو تو ایسا شخص بدنصیب ہے ایسا شخص خوشنصیب نہیں ہے تو یہ مہینہ انسان کے لیے بہت ہی بہار کا مہینہ ہے گناہوں سے مٹانے کا مہینہ ہے یہی وجہ ہے کہ اہلِ لغت کہتے ہیں رمضان یہ رمضا سے ماخوض ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جلانے کے انسان کے گناہوں کو یہ مہینہ جلاتا ہے لیکن شرط یہ ہے جلائے گا اس وقت جب ہم اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْرِحُونَ اے مومنوں تم اللہ رب العزت سے توبہ کرو اس کی جانب رجوع کرو تو ایسی صورت میں امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ یہی وجہ ہے ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہا الَّذین آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا عَسَا رَبُّكُمْ مَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خالص توبہ کرو خالص اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرو امید ہے کہ تمہارا رب توبہ کی نتیجے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دے تمہیں ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت نبی کو اور مومنوں کو رسوہ نہیں کرے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ زندگی کے اس قیمتی گھڑی میں زندگی کے اس بہترین موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرے اور توبہ و استغفار کی توفیق کیسے پائے گا ظاہر ہے سرکش شیاتین جکڑے ہوئے ہیں فرشتہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آجا شر کے چاہنے والے شر سے باز آجا انسان کے لیے ایسا ماحول بنا ہوا ہے مسجد کے اندر مسجد سے باہر کی ہر طرح کی خیر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انسان نفس امارہ کی مطابق زندگی نہ گزارے کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف آمدہ کرتا ہے انسان غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے چاہے وہ غلط صحبتیں انسان کی ان آلات کی شکل میں ہوں جو اس زمانے میں انسان آف لائن نہ بلکہ آن لائن صحبت اختیار کرتا ہے کسی کا ساتھ باتیں کرتا ہے یا ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جن مجلسوں میں رہنے کی وجہ سے انسان کو طوبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے لہذا ہمیں اس مہینے کے اندر طوبہ استغفار کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوبہ کی اہمیت سے مطالف فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ان المؤمنہ یرا ظنوبہو کہ انہو قاعد تحت جبل یخاف و یقا علیہ و ان الفاجر یرا ظنوبہو کذباب مر على انفیہ فقال به ہاکذا قال ابو شہاب بیدہی فوق انفیہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو کیسا محسوس کرتا ہے کس نگاہ سے دیکھتا ہے کہتے ہیں یرا ظنوبہو کانہو قاعد تحت جبل وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے گویا کہ یہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یخاف و ان یقا علیہ اسے یہ اندیشہ ہے اسے یہ خوف لاحق ہے کہ پہاڑ جس کے نیچے میں بیٹھا ہوں کہیں میرے اوپر گر نہ جائے یہ صورتحال ایک مومن کی ہوتی ہے اپنے گناہوں کو لے کر کے گویا کہ ہمیشہ چوکنہ رہتا ہے ہمیشہ وہ ہو کیرفل رہتا ہے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا کوئی عذاب آ جائے پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے مصیبتوں سے دو چار ہو جائیں یا کہ ایک موت کی وجہ سے ہم اپنے ان گناہوں کی سزا قبر میں اور بعد میں آخرت میں بھکتے ہیں اس طرح سے ایک مومن اپنے گناہوں کے تئی سیریس ہوتا ہے حساس ہوتا ہے اس کے برعقص وَإِنَّ الْفَاجِرْ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَى بِن مَرَّ عَلَىٰنَ فِي فَقَالَ بِهِ حَكَذَا لیکن اس کے برعقص ایک فاسق و فاجر ایک گنہگار شخص ایک دین سے دور شخص وہ اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے قَذُبَى بِن مَرَّ عَلَىٰنَ فِي جیسے ایک مکھی اس کی ناک پہ بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سے ہٹا کر کے اشارہ کیا گویا کہ اس نے جھار دیا ہے تو یہ صورتحال ہے گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک گنہگار انسان ایک فاسق و فاجر انسان جو سر سے پیر تک گناہوں میں لطپت ہے وہ بڑے بڑی جرائم کے باوجود بھی اس کو فکر نہیں ہے ایسا احساس دلا رہا ہے گویا ہمیشہ ہمیش دنیا میں رہنا لہذا ہمیں اس موقع کو پا کر کے جس موقع کی تلاش میں بہت سارے لوگ تھے دنیا سے چلے گئے جس موقع کی امید میں بیٹھے تھے لیکن موت نے یا بیماریوں نے یا اور دیگر چیزوں نے ان کو فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیا اگر رب العالمین نے ہمیں صحت اتا کی ہے اگر رب العالمین نے ہمیں یہ موقع اتا کیا ہے مرنے سے پہلے یہ زندگی اتا کی ہے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری دور میں لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں ایسا کہ صحیح بخاری ہی میں ہے انکم لتعملون اعمالا ہی آدق فی آیونکم من الشعری وین کننا لنعود دوحا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات کہ لوگوں تم ایسے کام کرتے ہو کہ ان کاموں ان گناہوں کا تمہارے یہاں احساس تمہاری نگاہوں میں ایک بال کی دعصے بہت معمولی ہے کوئی معنی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے ان گناہوں کی وین کننا لنعود دوحا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات حالکہ یہی کام جب ہم میں سے کسی سے سرزد ہوتے تھے اہدے رسالت میں تو ہم انہیں خطرناک اور بھیانک جرائی میں شمار کرتے تھے علم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے احساس کو زندہ رکھنا چاہیے انسان کو اپنے زمیر کو زندہ رکھنا چاہیے گناہوں کی صورت میں اسے الٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نُقِتَ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةٌ سَعُدَةٌ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ گناہ اور اس غلط حرکت کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اگر انسان نے توبہ کر لیا اپنے آپ کو اس غلطی سے روک لیا تو ایسی صورت میں وہ سیاہ دھبا اس کے دل سے مٹ جاتا ہے لیکن اگر وہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اسود کالا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کلکوز مزخیاں لا يعرف معروفا ولا ينکرو منکرا جیسے ایک گلاس اگر اسے آودھے مرک دیا جائے تو اس کے اندر جو بھی چیز تھی وہ نکل جائے گی کسی اور چیز کے اس کے اندر داخل ہونے کا امکان نہیں رہے گا ایسے ہی یہ دل جو گناہوں کی وجہ سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حالت ایسی مردہ ہو گئی کہ وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لے اغفر لکا اللہو ما تقدہ من ذنبکو ما تأخر کہ آپ کی اگلے اور پچھلے سارے گناہ ماف تھے آپ فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اللہ کی قسم میں دن میں سو دفع اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں اس لئے ہمیں توبہ و استغفار کی اہمیت کو سمجھنا چاہئے کیونکہ اللہ رب العزت نے توبہ و استغفار نہ کرنے کی وجہ سے برائیوں میں لطپت رہنے کی وجہ سے قوموں کو ہلاکوں برباد کر دیا ہے اور اس کا ذابطہ بھی یہی ہے کہ جب لوگ نہیں صدرے نہیں صحیح راستے پہ آئے تو اللہ تعالی نے انہیں تباہ کر دیا چنانچہ قرآن میں ذکر ہے فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ سَيْحَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا کچھ لوگ ایسے تھے جن پر ہم نے کنکر و پتھر کی بارش کی کچھ کو ہم نے چیخ کے ذریعہ تباہ کیا کچھ کو ہم نے دھنسا کر کے تباہ کیا کچھ کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خود پسندی کا شکار نہ ہو وہ یہ نہ سوچے کہ ہم گناہ کرتے کرتے ہم ایک وقت بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے کچھ پتہ نہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نظام یہی ہے کہ انسان کے لیے دو چیزیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ اس وقت کے آنے کے بعد توبے کا دروازہ پند ہو جائے گا پہلا یہ ہے جب تک غرغرے کا وقت نہیں آتا ہے اللہ تعالی یعنی روح حلق تک نہیں پہنچتی اس وقت تک توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب حلق تک پہنچتی ہے توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور عمومی طور پر جب سورج پورف سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے گا اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے اس وقت اللہ رب العزت توبے کا دروازہ بند کر دے گا لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو الٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور توبہ استغفار سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے آدم کی اولاد یہ غلطی کرنے والے ہیں اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد تُو نے مجھے پکارا ہی نہیں مجھ سے امید ہی نہیں لگائی ورنہ میں تجھے بخش دیتا تیرے اندر جو بھی خطائیں تھیں تیرے پاس جو بھی گناہ تھے اے آگے فرمایا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں تیرے سارے گناہ کو کیوں بخش دیا اسی طرح سے فرمایا اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان دنیا تک پہنچ جائیں اور پھر تم اس سے مغفرت طلب کر تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اسی طرح سے فرمایا یبن آدم انکا لو اٹیتنی بقرابی الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشک بی شیعہ لا اٹیتو کا بقرابیہ مغفرت اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ کے برابر گناہ لیا شرک کفر کے علاوہ صغیرہ کبیرہ گناہ لیا اور پھر تیرے گناہ مجھ سے مل جبکہ تیرے یہاں شرک نہیں ہے تو میں سارے گناہوں کو تیرے بخش دوں گا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یب سوط یدہو باللیل لیتوب موسیع النہار ویب سوط یدہو بالنہار لیتوب موسیع اللیل حتی تطلو الشمس بھی مغربیہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت رات میں اپنے ہاتھ کو فیلاتا ہے تاکہ دن کے اندر غلطی کرنے والا توبہ کریں اور دن کے اندر اپنے ہاتھ کو فیلاتا ہے تاکہ رات میں غلطی کرنے والا توبہ کریں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلنا شروع کریں معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین تو مایل با کرم ہے وہ بخشنے کے لئے تیار ہے وہ دن اور رات میں اپنے ہاتھ کو اس لئے فیلاتا ہے تاکہ ہم عاصی اور گنہگار لوگ اس کی بارگاہ میں رجوع ہوں لیکن ہم بدنصیب ہیں کہ ہم عام دنوں میں نہیں بلکہ خاص دنوں کے اندر بھی ہمارے ہاں اسی اس کی توفیق نہیں ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ کرنا بند کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو برپا کرے گا ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور انہیں رب سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ رب العزت انہیں بخشے گا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت غفار ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ بخشنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں رب العالمین سے توبہ کریں یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ یہ ایک شخص جو بہت گنہگار تھا مشرق نہیں تھا بہت گنہگار تھا مرتے وقت اس کو احساس تھا ندامت تھی کہ میں ان گناہوں کے ساتھ کیسے رب العالمین سے ملاقات کروں گا چنانچہ اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دفنانا نہیں بلکہ مجھے جلا کے راہ کر دینا اور راہ کو فضاوں میں بھی کھیر دینا تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی سے میں بسکوں راہ کو اکٹھا کیا اور پوچھا لِمَا فَعَدْتَ کیوں تُو نے ایسا کیا ایسی وسیعت کیوں کی کہا من خشیتکا یا رب وانت عالم کہا اللہ تیرے ڈیر کی وجہ سے تُو اچھی طرح جانتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بخش دے گا نادینِ کرام غور کریں کہ اللہ رب العزت کس قدر ہمارے اوپر مہربان ہے توبہ و استغفار کی مثالیں اگر دیکھنی ہوں تو ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں چنانچہ وہ شخص جس نے ننانبے لوگوں کو قتل کیا تھا ننانبے لوگوں کو قتل کیا ہے حالانکہ قتل کا گناہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ہاں احساس ہوتا ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے ایسے شخص کی تلاش ہوتی ہے جو زیادہ جانکار ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا توبہ کی گنجائش ہے وہ کہتا ہے کہ توبہ کی گنجائش نہیں ہے اس کو بھی قتل کر کے سوکی تعداد پوری کرتا ہے پھر پوچھتا ہے کسی سے کہ ہے کوئی جو مجھے بتائے چنانچہ ایک شخص ایک عالم ایک راہیو سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے توبہ کی گنجائش چنانچہ وہ بطلاتا ہے کہ فنا بستی میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں وہاں جاؤ اور وہاں جو ہے رہو انشاءاللہ صدر جاؤ یہ جاتا ہے بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آتے ہیں اور جھگرتے ہیں اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بیشتا ہے ان کے فیصلے کے لیے زمین کی پائمائش ہوتی ہے اور پھر یہ ہیں اس بستی سے قریب ہوتا ہے جو اچھے لوگوں کی ہے اور اس طرح سے سو آدمیوں کا قاتل یہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور افو درگزر میں ہو جاتا ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں غامدیہ اور مائز کا واقعہ کو نہیں جانتا ہے مائز سے زنا کا صدور ہوتا ہے اللہ کے نبی کے خدمت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پاک کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ فیرتے ہیں کہتے ہیں ہو سکتا مجنوع ہو ہو سکتا شراب پیا ہو ہو سکتا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو ہو سکتا ہے اس نے بدکاری کے بجائے وہ بوسو کنار والی بات کہی ہو ساری چیزوں کو تلاش کیا گیا کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی بلاخر اس کی زد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اس سے بدکاری ہوئی ہے تو اسے گڑھا کھوٹ کر پتہ سے مار مار کر کے ہلاک کیا گیا بعض لوگوں نے یہ کہا رجمہ رجمل قلب اسے کتے کی طرح سے مارا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی توبہ بھاری ہوگی اور میں ان کی روح کو اور انہیں ہم نے جنت کے باغ میں دیکھا غامدیہ سے بدکاری ہوتی ہے یہ بھی آتی ہیں اللہ کے نبی سے کہتی ہے اللہ کے نبی یا غلطی ہوئی مجھے آپ پاک کر دیجئے انہوں نے مائس کے حادثے کو دیکھا تھا اللہ کے نبی چیرہ فیرتے ہیں پھر وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے ایسی ہی لوٹائیں گے جیسے مائس کو لوٹائے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے میں حمل سے ہوں آپ کہتے ہیں جب بچہ جنت تب آنا بچہ جننے کے بعد بچے کو گود میں لے کر آتی آپ کہتے ہیں جب بچہ کھانے کے لائق ہو جائے پھر جب بچہ روٹی کھانے کے لائق ہوتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا لے کر اس کو تھما کر کے لاتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ بھاری ہوگی قابن مالک جو بہت بڑے شاعر تھے جن سے سستی کی وجہ سے جنگ تبوب میں شرکت نہ کر سکے لیکن شوشل بائیکارٹ ہوا پچاس دن تک آف صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان سے بائیکارٹ رہے غسان کے بادشاہ نے بھی آفر کیا لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے ٹھکراتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے گرگڑاتے رہے بیوی تک ان سے جدا ہو گئی لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ آیت نازل ہوئی جو قیامت تک کے لوگوں کے لئے کافی ہے نادین کرام توبہ کرنے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے توبہ کرنے سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا توبہ کرنے سے اللہ تعالی بخشتا بھی ہے مال اولاد اور اسی طرح سے باغات اور دنیا کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے انسان کو یہ چاہیے کہ جس طرح سے وہ اپنے جسم کو اپنے کپڑے کو اپنے مکان کو اپنے گھر کو پاکو ساف کرتا ہے واشنگ مشین کے ذریعہ اپنے کپڑوں کو ساف کرتا ہے ایسے ہی اپنے روح کو اپنے عمال کی گندگیوں کو رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کے وہ پاک کرے لیکن شرط یہ ہے کہ ماضی میں جو غلطی کی ہے اسے چھوڑے اس پہ نادین ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اگر کسی کے حق میں یہ غلطی ہے تو پھر دنیا میں مرنے سے پہلے اس کے حق کی ادایت کرے وانا قیامت کی دن وہ مفلس کی حیثیت سے حاضر ہوگا نادین وقت ختم ہوا ہے اجازت دیں انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ